اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ ایسے اللہ کے ولی کے دربار کی زیارت کریں گے جنہوں نے جنگ کے دوران پورے قلعے کو الٹا کر دیا تو شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتی رہیے انشاءاللہ بہت اچھی زیارت ہوگی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راز والے عرش کی معراج والے آشیوں کی لاج والے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ دل ہی پر جب سلطان التمشہ کا حکومت کا دور تھا اس وقت تو گجرات کے بعض علاقے جیسے کہ پٹن راج پپلا مانڈوی کامری جیسے علاقوں کے مسلمانوں کی حالات بہت خراب تھی تو اس کی فریاد بادشاہ سلطان التمشہ کو کرنے میں آئی تو سلطان التمشہ نے پٹن پر چڑھائی کی اس کے بعد راج پپلا پر چڑھائی کی اسی طرح اس نے اس کے بعد کی علاقوں پر بھی چڑھائی کی تو اللہ رب العزت نے سلطان التمشہ کو فتح دلائی اس کے بعد بادشاہ سلطان التمشہ نے کامریج پر چڑھائی کی اس وقت کامریج کا نام تھا کامانگری تو کامریج میں بوکڑکیڈ نام کا راجہ رہتا تھا جو کامریج کا راجہ تھا اور راجہ بوکڑکیڈ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کامینی تھا جو بہت بڑی جادو کرنے والی تھی اس کا جادو ایسا تھا کہ اس کے دائے پیر یعنی سیدھا پیر جب کسی لشکر کی طرف دکھاتی تو کہیں لوگ اس کے جادو سے مر جاتے تو سلطان التمشہ کی خبر جب راجہ بوکڑکیڈ کو ملی تو اس نے بادشاہ سلطان التمشہ کو روکنے کے لیے لشکر تیار کیا اور کوتوہ جنگل کی طرف روانہ کیا اور دونوں لشکر کے بیچ بڑی جنگ ہوئی اور اسی جنگ کے دوران سلطان التمشہ کے لشکر میں بہت سے بزرگ شہید ہوئے جب سلطان التمشہ نے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں تو سلطان التمشہ نے رات کو نماز کے بعد اللہ رب العزت سے بہت آجیزی کے ساتھ دعا کی یا اللہ میں دل ہی سے جیتتا ہوا یہاں تک آیا ہوں اور اسی کامہ نگری میں ہار رہا ہوں اور میں اسلام کی حفاظت اور دکھی لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں اور یہاں کا راجہ دین اسلام کا دسمن ہے اور تو اسلام کی لاج رکھ اس کے بعد جب سلطان التمشہ رات کو سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامہ نگری کی جیت تیرے نصیب میں نہیں ہے یہ تیرے ہی لشکر میں دو بزرگ ہے جنہیں اس جنگ کی فتح دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو بزرگ کی پہچان دکھائی کہ آنٹ دین میں ایک ایسی جوڑ دار ہوا چلے گی جس میں دونوں دشکروں کے تنبو اڑ جائیں گے صرف وہ دو بزرگ کے تنبو ہی باقی رہ جائیں گے اور اس میں جلتے ہوئے دیے بھی نہیں بجے گے اور وہ میری اہلِ بیعت میں سے ہے ان کو مل کر میرا سلام کہنا سلطان التمشہ خواب سے جاگ کر بہت خوش ہوا اور خواب کی بشارت کے مطابق جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا یہاں پر ہمارا ایمان بھی مجبود ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں تب ہی تو آپ نے خواب میں آ کر بادشاہ کو بشارت دی اس کے بعد بادشاہ نے وہ دو بزرگ کی تنبو کی تلاشے کی بادشاہ کو تنبو نظر آئے بادشاہ نے جا کر دیکھا تو وہ دو بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور دیئے بھی نہیں بجے تھے بادشاہ نے جا کر سلام عرض کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی سب حقیقت سنائے تو دونوں بزرگ فوراں ہی تیار ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہمارا تیر کمان دلہی میں ہی رہ گیا ہے یہ کہہ کر وہ بزرگ اپنے تنبو سے باہر آئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی یا اللہ ہم دین اسلام کے مجاہد ہیں اسلام کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے تو ہمارے تیر کمان دلہی سے یہاں تک لانے میں کوئی اسباب بنا دے اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کے تنبو پہ دو پرندے آکے بیٹھے تھے یہ وہی توتہ اور مینا کے قبر ہے آپ نے ان پرندوں سے کہا کہ اگر تمہیں اسلام سے محبت ہے تو تم ابھی دلہی سے تیر کمان لے آؤ وہ پرندوں نے تیر کمان لائے دیئے دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو تاپی ندی کے دوسرے کنارے راجہ بوکڑکید کا لشکر تھا تو راجہ بوکڑکید نے اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی کامینی جو جادو گنی تھی اس کو بلا کر اپنا پیر دکھانے کو کہا جیسا کامینی نے اپنا پیر بادشاہ سلطان التمشق کی طرف کیا آپ نے تیر کمان سے اس کامینی کے پیر میں تیر مارا تو پیر کے تلیے میں لگ کر سیدھا اس کے سر میں لگا اور کامینی جادو گرنی مر گئی تو بادشاہ کے لسکر نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا پھر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے بددعا کر دی کہ یہ دشمن کا قیلہ الٹا ہو جائے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی پھر دشمن کا قیلہ الٹا ہو گیا اور دشمن کا لشکر برباد ہو گیا اور سلطان التمشق کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ کے بعد سیدھا سالار سا سرکار اور ان کے بھائی دل ہی واپس نہیں گئے اور یہی پر رہنے لگے اور جہاں جنگ ہوئی تھی آپ نے وہی پر اپنا زوپڑا بنا کر رہنے لگے اور اللہ کی یاد میں لگ گئے جیسے جیسے لوگوں میں بات فیلنے لگی لوگ آپ سے ملاقات کے لئے آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر کہیں لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ جمعہ کا دین تھا اسلامی تاریخ دس زلحجہ یعنی بکرہ اید کے دین سن ہجری 801 میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا الحمدللہ ہر سال بکرہ اید کے دین اثر کی نماز کے بعد سندل بہت سانو سوکت کے ساتھ جلوس کے ساتھ نکلتا ہے اور آپ کے مزار پر سید ساداد کے ہاتھ سے ہی سندل پیش ہوتا ہے یہ سید سالہ اور صاحب آوا کی مزار ہے یہ آپ کے بھائی کی مزار ہے یہ آپ کے بانجے کی مزار ہے یہ آپ کی بہن کی مزار ہے اور یہ آپ کی والدہ کی مزار ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ